بہت بہت سواگت ہے سبی دسکوں کا گریش سرابستی چینل پر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو پورے دیوی پارٹرمنڈل کی خبریں اس چینل پر ملتی رہیں گھنٹی کا بٹن نبائیے تاکہ ہر خبر کا نوٹفیکیسن آپ کو ملتا رہے خبر اتر پردیس کے سرابستی جنپت کے سیسیا تھانا چھتر انترگت تھارو باہل لگاؤں موٹی پور سے ہے جہاں آج چار دن بعد دونوں لڑکیوں کا سو ان کے گاؤں پہنچا تو چاروں طرف چیک پکار مچ گئی جیسے ہی سو واہن گھر کے پاس پہنچا تھارو عورتیں رونے چلانے لگیں چاروں اور ماتم پسر گیا مرتک لڑکیاں آپس میں چچیری بہن تھی جن کا گھر اگل بگل تھا ترنت پریبار کے لوگ سو کو لے کر اپنے گھروں میں چلے گئے اس کے کچھ دیر بعد لوگوں نے سمجھا وہ جا کر سو کو فیر سے باہر رکھا اور انتیم پرکیریا پوری کرنے کے بعد انہیں گھر سے سو میٹر دور پیچھے جنگل میں لے جا کر کے ریت ریواج کے ساتھ میٹی میں دفنا دیا سو چار دن پرانا ہو چکا تھا جس کے کارڑ بہت ہی درگندھا رہی تھی اس لیے جیدہ دیت تک رکھنا مناسب نہیں سمجھا گیا لڑکیوں کا چہرہ دیکھنے لائک ہی نہیں تھا پورا سریر کالا پڑ چکا تھا آنکھیں بہاں نکل آئی تھی انتیم درسن میں تھارو جنجاتی کے سیکڑوں لوگ سامل ہوئے یہاں پر سرابستی کی پولیس بھی مٹی دیتے وقت تینات رہی دونوں لڑکیوں کی موت کو لے کر پورے گاؤں میں ترہ ترہ کی چرچائیں ہو رہی تھی کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ لڑکیاں اپنے آپ ٹرین سے گر گئی ہیں ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ اس میں کسی نہ کسی کی ساجی ضرور ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ سیرسیا علاقے کی رہنے والی دو لڑکیوں کی لاسیں سندگد پرسیتیوں میں مدھ پردیس کے جبل پور انترگت نرسنگ پور کوتوالی میں ایک ریلوے ٹریک کے پاس ملا تھا کل پریجن جب نرسنگ پور پہنچے ہیں تو ان کا پوسٹ مارٹم کرا گیا ہے اور پوسٹ مارٹم کرا کر کے شو کو آج سرابستی جن پر سیرسیا کے تھارو باہل لگاؤں موتی پور میں لائے گیا ہے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ان لڑکیوں کا پرچے دیتا ہوں جن کو آج دفنا کر ہم لوگ آئے ہیں دونوں لڑکیاں آسمہ رانی پتری منموہن وعوسہ رانی پتری سری موہن دونوں کی عمر تقریباً 223 سال کے بیچ رہی ہوگی یہ لڑکیاں بہدی گریب پریباست سے تعلق رکھتی تھی اور یہ کسی کے مادہم سے کوسل وکاس کے اندر کے تحر سلائی کڑھائی میں لگ گئی تھی ان کی ٹریننگ لکھنوں میں ہوئی تھی بعد میں ان کو کمپنی نے بینگلورو کے ایک کپڑا کمپنی میں سپٹ کر دیا تھا اور وہاں پر یہ اپنا جاب کرنے لگی تھی وہاں ان کو لگ بگ آٹھ اور دس ہزار کے بیچ سیلری بھی ملتی تھی اگلے مہینے میں ان لڑکیوں کا بی اے کا پیپر ہونے والا تھا اس لئے یہ لڑکیاں وہاں سے سرابستی کے لیے روانہ ہوئی پریجنوں دارہ دی گئی جانکاری کے مطابق ایک لڑکی لکھنوں کی رہنے والی تھی جو وہاں کام کرتی تھی جس کا نام چاندنی بتا جا رہا ہے اسی لڑکی کے مادہم سے یہ لوگ بائی ٹرین آ رہی تھی جانکاری کے مطابق ان تینوں لڑکیوں کا ٹکٹ چاندنی کے کسی رستہ دار نے ہی کرایا تھا اکیس مارچ کو یہ تینوں لڑکیاں رات گیارہ اور بارہ بجے کے قریب بینگلوری کے علانکہ ریلوے سٹیشن سے سمتہ ایکسپریس سے لکھنوں کے لیے روانہ ہوئی بائیس تاریخ سے ٹرین چلتی رہی کہیں کچھ نہیں ہوا تیش تاریخ کو صبح تین بچ کر پیتالیس منٹ تک یہ لڑکی پریبار کے سمپرک میں تھی پھون سے باتیں کر رہی تھی رات ساڑھے تین بجے اس لڑکی نے ریلوے کے کسی پولیس کرمی سے سکایت کی کہ انہیں کوئی پریشان کر رہا ہے اس کے بعد ان لڑکیوں نے اپنے جیجا کو فون کر کے کہا کہ انہیں کوئی پریشان کر رہا ہے ان لڑکیوں نے کہا کہ اگر میں ٹرین سے کوچھ جاؤں تو مروں گی تو نہیں اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی پریبار والوں نے یہ بھی جانکاری دی ہے کہ چاندری نام کی لڑکی نے انہیں کچھ پلایا جس کے بعد ایک لڑکی کو نسا آگیا تو دوسری لڑکی اس کو سمحالنے لگی اور اس نے فون پر جانکاری بھی دی تھی کہ چاندری نے اسے کچھ پلایا ہے اس کے بعد تین بچ کر پیتالیس منٹ سے ان کا موائل بند ہو گیا اور ادھر ان کے جیجا کال لگاتے رہے پر کوئی سمپرک نہیں ہو پایا چار بجے ساتھ میں یاترہ کر رہی چاندری نے ان کے گھر کی ایک لڑکی کو کال کر کے بتایا کہ دونوں لڑکیاں واسروم کو گئی تھی اور واپس اپنے سیٹ پر نہیں آئی ہیں یعنی تین بچ کر پیتالیس منٹ اور چار بجے کے بیچ یعنی پندرہ منٹ میں ان لڑکیوں کے ساتھ کیا گھٹنا گھٹی کوئی نہیں جانتا ہے اگلی صبح بیچ جاتی ہے اور لگ بگ دو پہار ایک بجے مدھ پردیس کے جبلپور کے پاس نرسنگ پور کوتوالی کے انترگت کٹھوتیا ریلوے ٹریک کے پاس دونوں لڑکیوں کی لاسے ریلوے ٹریک سے چار میٹر کی دوری پر ملتی ہیں ان کے ساتھ ان کی آئی ڈی بھی لگی رہتی ہے اور پولیس ان کے گھر پر سوچنا دیتی ہے اُدھر لکھنو ریلوے سٹیسن پر اُتر کر چاندنی ریلوے پولیس کو لڑکیوں کا پرس سوپ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ دونوں لڑکیاں راستے میں کہیں گائب ہو گئیں نرسنگ پور پولیس کا کہنا ہے کہ پرثم دشتیا ٹرین سے گرنے کے موت کا کارڑ پتا چل رہا ہے لیکن یہاں پر کئی سمال کھڑے ہوتے ہیں گرنے دھکیلنے اور کودنے میں بہت فرق ہوتا ہے گرنے اس سے کہتے ہیں جب دھکا مکی یا ٹرین کھچا کچ بھرا ہو اور کوئی ٹرین کے گیٹ پر لٹکا ہو تو گر جائے لیکن ایک لڑکی گر سکتی ہے دونوں لڑکیاں ایک ساتھ کیسے گر سکتی ہیں یہی سوال کچوٹ رہا ہے کودنے اسے کہتے ہیں جب کسی کے ساتھ کچھ گلت ہونے والا ہو یا کسی نے ان کے اوپر کوئی ہتھیار تان دیا ہو یا کوئی انہیں ٹرچر کر رہا ہو تو اس اس حیثی میں جان بچانے کے لئے انتیم پرستی میں کودا جا سکتا ہے یا ایسی ہی پرستی میں دھکیلا بھی جا سکتا ہے یہی سارے سوال ہیں جو دماغ میں گونج رہے ہیں دوسری بات سبھی کا ٹکٹ چاندنی کے ایک رستے دار نے ہی کیوں کروایا یہ بھی سوال ہے یعنی اور بھی کوئی جانتا تھا کہ تینوں لوگ لخنو سے تینوں لوگ بینگلورو سے لخنو جا رہی تھی جس نے ٹکٹ کرایا تھا بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس میں چاندنی کا کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے بہرحال پولیس پوسمارٹم کرا چکی ہے لیکن ریپورٹ ابھی تک نہیں ملا ہے کودھ دن میں پولیس نے پرجنوں کو فیر سے واپس بلایا ہے آگے دیکھو کیا ہوتا ہے اب اگر پولیس سیمانداری سے کام کرے تو کوئی سراغ ہاتھ لگ سکتا ہے نہیں تو پولیس گھرنا بتا کر اپنا پلہ بھی جھا سکتی ہے پریوار کے لوگ سیدھے سادے ہیں ادھر سٹیٹ میں جا کر پولیس سے لڑ تو نہیں سکتے ہیں نہ ہی کوئی پاور لگا سکتے ہیں جو پولیس کہے وہی سچ مان لو آج کے جمانے میں ہر پولیس اور اس کے ادھکاری یہی چاہتے ہیں کہ ان کا ڈسٹک ان کا سٹیٹ کرائیم فری سٹیٹ رہے ان کا ڈسٹک کرائیم فری ڈسٹک رہے اگر کوئی اپراد ہوتا بھی ہے تو اس کو دبائے رکھو ایک لڑکی جو گھر آ رہی تھی اس کو کوئی ٹینسن بھی نہیں تھی نہ کوئی اس کے اوپر بوز تھا وہ رات کے تین بجے کہتی ہے کہ اس سے کوئی پریسان کر رہا ہے وہ ریلوے پولیس کو انفام بھی کرتی ہے اور چار بجے اس کی موت ہو جاتی ہے اس پر سوال تو کھڑا ہوتا ہے کسی کو مرنا اچھا نہیں لگتا دوستو جب پوسٹمارٹم کی ریپورٹ انجری بتا سکتی ہے چوٹ لگنے کے کارل موت ہوئی لیکن پوسٹمارٹم یہ تو نہیں بتا سکتا کہ چوٹ کیوں اور کن پرستیتیوں میں لگی لڑکیاں کود گئیں یا ان کو ڈھکیلا گیا یا ان کے ساتھ کچھ گلت ہوا پوسٹمارٹم کو آدھار مان کر جانچ کرنا گلت ہے پوسٹمارٹم یہ بتا سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ ان کو کچھ نسیلی پدارت کھلایا گیا یا نہیں کھلایا گیا موت کا راستہ کن حالاتوں میں چنا گیا یہ کام ریلوے پولیس اور اسثانی پولیس کا ہے کہ وہ جاج کرے بہت سارے سوال ہیں جو آج ان لڑکیوں کے ساتھ اسی قبر میں دفن ہو گئے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا سچ سامنے نکل کر آتا ہے ٹرین سے گرنے سے جروری نہیں کہ ہمیسہ موت ہی ہو جائے لڑکیاں ٹرین کی پٹری کے نیچے تو نہیں ملی ہیں دونوں دو چار میٹر کی دوری پر دس پندرہ میٹر کے ڈسٹنس پر پڑی ہوئی تھی ایک لڑکی کی لاس ایک لڑکی کی لاس میں اس کا نیچے کا کپڑا اترا ہوا تھا جو سب سے پہلے فوٹو میں دکھ رہا ہے گرنے سے کپڑا کیسے اتر جائے گا دوستو لڑکیاں اپنا کپڑا بہت ہی ٹائٹ پہنتی ہیں سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ ان لڑکیوں کے موبائل کہاں گائب ہو گئے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پولیس اس کیس کو سی آئی ڈی کی طرح انویسٹیگیس کرتی ہے یا صرف گرنا بتا کر اپنا پلہ جھاڑ لیتی ہے بیرانی لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوا ان کی موت کن پریشتیوں میں ہوئی تھارو محلے میں یہ سوال ہمیشہ اٹھتا رہے گا اس تھارو سماج نے بہت ہی برے دن دیکھے ہیں اسی تھارو سماج کے کئی مزدور اتراکھن کے گلیسیر پھٹنے والے ہاتھ سے میں لا پتہ ہو گئے جو آس تک گھر نہیں آئے ہیں ان کے بچے اور ان کی بیویوں نے اپنے کلیجے پر پتھر رکھ لیا ہے اسی طرح سے دو پریوار اور اپنے کلیجے پر پتھر رکھ لے گا یہ گریب پریوار ہندی ٹھیک سے نہیں بول پاتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پولیس اس معاملے کو دبا دے اگر پولیس کی وردی پہنی ہے تو انصاف کرنا بھی سیکھئے صاحب دوستو جس طریقے سے پورے گھٹنا کرم کے بارے میں پریوار نے جانکاری دی ہے اس حساب سے تو ایسا لگتا ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی ساجز ضرور ہوئی ہے کیونکہ کوئی اچھی کاسی لڑکی جو اپنے گھر آ رہی وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ وہ ٹرین سے کود کر کے اپنی جان دے دے اگر کوئی ٹرین سے کود کر کے اپنی جان دینے کی کوشش کرے گا تو ایک ساتھ دو لڑکیاں کیسے کود جائیں گی اور اگر ایک ساتھ دو لڑکیاں کود بھی جاتی ہے تو وہ کون سا ماحول رہا ہوگا وہ کون سی پرستیتی رہی ہوگی جس پرستیتی میں لڑکیاں کودی کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ انہیں لڑکیوں کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ تو غلط ہوا ہے پولیس یہ کہہ سکتی ہے کہ گرنے سے موت ہوئی ہے ہم بھی مانتے ہیں کہ گرنے سے موت ہوئی ہے لیکن یہ پتہ لگانا جروری ہے کہ گری کیوں آخر کار انہیں لڑکیوں کے آگے ایسا کیا بیوستہ آگئے ایسی کیا مجبوری آگئے کہ انہیں لڑکیوں کو گرنا پڑا کوئی اپنے آپ تو ٹرین سے نہیں گر جاتا ہے ہجاروں لوگ ٹرین سے یاترہ کرتے ہیں لیکن اس میں دیکھا جاتا ہے کہیں کہیں پر گھٹنائے ہوتی ہیں جہاں پر ٹرین کھچا کھچ بھرا ہوتا ہے یا دھکا مکی ہوتی ہے یا کسی کا پیر فسل جاتا ہے جس طریقے سے پریبار کے لوگوں نے جانکاری دی ہے کہ یہ لڑکیاں بار بار بتا رہی تھی ان کو کوئی پریشان کر رہا ہے اور ان لڑکیوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر وہ ٹرین سے کوچ جائیں گی تو مریں گے تو نہیں تو یہ سوال کھڑا ہوتا ہے دوستو کہ آخر کار ایسا بات لڑکیوں نے کیوں کہا کہ وہ ٹرین سے کوچ جائیں گی تو مریں گے نہیں سب سے جروری بات یہ ہے کہ جو لوگ اس بھوگی میں یاترہ کر رہے تھے ان سب کا جانچ ہونا چاہیے ہمیں چلتا کوئی کرائیم ہوا مطلب کوئی چھیر کھانی کیا ان لوگوں کے ساتھ اسی لئے ایسا حادثہ ہو گیا اس سے پہلے بھی لڑکیاں ٹرین سے آتی جاتی تھی اس سے پہلے تو لوگ کبھی نہیں آئے پہلی بار ٹرین سے آتی رہی تھی پہلی بار ان پر سپر رہی تھی تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ چھڑھانی کر رہا تھا کیا لڑکی کی کسی سے بات ہوئی تھی اب لڑکیوں کا یہ ہے کہ جب سے وہ وہاں سے چلے ہیں کون سے اسٹیسے پلنکا پلنکا اسٹیسے جب سے لوگ چلے ہیں دس یا گیارہ وزے سے جلیب سے لوگ موبائل کنٹیکٹ میں بن گئے اپنے جیجا کے ساتھ ان سے باتی چیتی ہوتے رہی ہیں ان سے باتی چیتی اپنے جیجا سے ہوتے رہی ہیں کہ ہم لوگوں کو اس کے ساتھ پرین میں لڑکے گلٹ گلٹ سے حرکتے کر رہے ہیں لڑکے کر رہے ہیں لڑکے کر رہے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ لڑکیاں یہ بولیں آپ کی لڑکیوں نے بتایا سننے میں آیا ہے کہ لڑکیوں نے ریلوے پولیس سے اس کی سکایت بھی کی تھے ہاں ہاں انہوں نے جب یہاں پنے جیجا سے بتایا ایسا تو یہ گلٹ نے وہاں پھون کیا اب نمبر تم معلوم نہیں کتنے نمبر پر وہاں پولیس لائل ریلوے پولیس لائل میں پھون کرتے ہیں چلو ٹھیک ہے دوسری بات بتاؤ اس لڑکی کے ساتھ میں ایک لڑکی اور تھی لکنوں کی وہ بھی اسی کے ساتھ میں آ رہی تھی اس کے بارے میں آپ کو کوئی جانکاری ہے کون لڑکی تو یہاں سے جب یہاں سے جب آپ وہاں گئے نرسنگ پور آپ نے سو کو پہچان کیا آپ کی لڑکی تھی وہاں پر پولیس کے دورہ کچھ بتایا گیا آپ سے کی درگھٹنا ہوئی ہے یا کوئی کرائم ہوا ہے کچھ بتایا گیا وہاں تو کچھ نہیں بیسے بتایا گیا بس ریپورٹ میں اندازہ لگایا گیا کہ حادثہ حادثہ ہمسار آپ لوگ کو کیا لگتا ہے تو ہم لوگ کیا بتایا ہے ہم لوگ یہی بتایا ہے کہ پھر جب سکے ساتھ کوئی غلط حرکت کیا گیا اس نے کوئی پریسانی ہو کر گئے لگ یعنی آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے پریسان کیا ہے ٹرین میں ہاں کسی نے پریسان کیا ہے جب ہی ایسا ہی حادثہ ہوا ہے نہیں چاہی اپنے حدثہ کوئی نہیں کرتا ہے کیا نام دونوں لڑکیوں کا وہ لڑکیاں آسما اور اوسا دونوں آپ ہی کی بچیاں تھی نہیں اوسا میرا بچیا ہے اور آسما من موحن کا لکتا ہے چاچے یہ لڑکیاں وہاں کیا کام کرتی تھی سلائی کا کام کرتی کس کمپنی کے دارہ بھی تھی کمپنی تو کسی ہو جنا کسی ہو جنا سے انہوں نے سیکھا تھا پرسی چھن کی تھی پرسی چھنے ہو جنا تو ہمیں بڑابر معلوم نہیں ہیں کیا آپ کو کوئی سکھ ہے جس کمپنی میں کام کر رہی تھی وہاں پر کسی کے اوپر آپ کو سکھ ہے یا سب ٹرین کے اندر کچھ ہوا ان کے ساتھ نہیں وہاں سے کوئی سکھ نہیں ٹرین کے اندر کچھ ہوا ہے وہاں سے بس کے آل ان کی گلتی یہ ہے کہ وہ جمعہ واری کے ساتھ وہاں سے گاری پر بیٹھایا یا ہم لوگوں نے اپی لیا کی ہے کہ بچیاں جب وہاں سے چلی ہیں تو ان کے ساتھ جو لڑکی تھی اس پر تو ہم لوگوں کا سب جاہر ہو رہا ہے یعنی جو لڑکی چاندری نام کی لڑکی اس کے ساتھ آ رہی تھی اس کے اوپر آپ لوگوں کو سندے ہے اچھا اس کے اوپر سندے کیوں ہیں سندے اس لیے ہے کیونکہ صبح تک پاتچیت ہو رہی تھی صبح لگ بھکتی مجھے تک اس کے بعد جب لڑکیاں وہاں سے انہوں نے بتایا انہوں نے یہ بتایا کہ پونے چار بجے اس سے یہ لوگ لڑکیاں جو ہے اپنے سیتھے واپس نہیں آئی انہوں نے یہ کہا کہ وہ آسروم کے لئے گئی ہیں لیکن وہ واپس نہیں آئی چاندری نے جی جی اچھا تو اپنی بچیاں اتنی بے سمجھ نہیں ہیں کہ وہ اس طرح سیتھر پائیں ایسا لگتا ہے کہ لڑکیوں کے بتانے کے مطابق انہوں نے کوئی پیر پدارت دیا تھا بچی کو مطلب آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ چاندری نے کچھ بلا دیا چاندری نے کچھ بلایا تھا پیر پدار کلانے کے بعد اُسا کو جو ہے گھرہت سے محسوس ہوئی اور آسما جو ہے انہیں سمحالنے کے لئے بار بار پریاز کر رہی ایسی کنڈیشن میں انہوں نے اپنے جی جا کے پاس ٹھون لیا میری بہن کے پاس بھی انہوں نے کال کیا لیکن تین ویجے کا سمجھ ہونے کے ناتے بہن نے پون نہیں اٹھا پائی اور ان کے پاس میسج بھی کیے بہن نے پون نہیں ہم لوگ ٹھین سے کودیں گے مر تو نہیں جائیں گے کس نے کہا بچھی نے کہا یہ آسمان ہے آسمان نے اپنے جی جا سے کہا ہم لوگ ٹھین سے کودیں گے مر تو نہیں جائیں گے کیونکہ ہم لوگوں کا یہاں ایسا لوگوں کا بیہار کر کے اچھا نہیں لگ رہا یعنی ٹھین کے اندر کوئی ان لڑکیوں کو بہت پریشان کر رہا رہا ہے اچھا تو بلک نے کہا کہ کود ہوگے تو بلکل مر جاؤ گے اس میں پوئی شک نہیں ہے آپ لوگ جہاں بھی ہیں وہاں سے ٹرین کے رکنے کا لوکیشن ماتر دس پندر میٹ کا دکھائے جائیں گے اس کے بعد آپ لوگ اس ٹیشن پر پہنچ جائیں گے وہاں اترنے کی اچھا ہوگی تو آپ لوگ اتر جائیں گے اس بیچ لڑکی نے ریلوے پولیس کو انفارم بھی کیا تھا کہ وہاں کام کر رہی تھے وہاں یہ گے تھے ڈی 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 ڈ ڈی ڈ 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 ترسین آمید سبید